بسم اللہ الرحمن الرحیم پوئٹ ہے اب یہ جس دور میں پیدا ہوا ہے یہ جس دور کی یہ بات کرتا ہے اس دور میں انگلینڈ اور یورپین کنٹریز جو تھے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا لوگ بہت زیادہ بیزی تھے جابز تھی انڈسٹری تھی سیند تھی یورپ ترقی کراتے پہ گامزن تھا تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا بس لوگوں کا ایک ہی دندگی کا مقصد بن کے رہ گیا تھا چونکہ مشین لائف بن گئی تھی لوگوں کی میکینیکل لائف بن گئی تھی مشین لائف بن گئی تھی تو حالات یہ بن گئے تھے کہ کمانا ہے اور بس خرچ کرنا ہے یہ بس زندگی کے دو مقاصد ہو کے رہ گئے تھے یہ دو سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آج کیا حال ہوگا یہ تو بالکل ہی آپ بھولی جائیں ٹھیک ہے یہ بالکل الگ تھلگ سی کہانی ہی آج کی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سانٹ ہے بسیکلی یہ پورٹین لائنز کی یہ پوہم جس کو ہم سانٹ کہتے ہیں تو لاس اپ نیچر کی بات کرتا ہے کہ فطرت سے انسان دور ہو گیا مارڈرن ازم نے انسان کو فطرت سے دور کر دیئے کہتا ہے کہ ہم اپنی تبانائیوں کو ایک آپ یہ کہہ دیں کہ فضول سی چیز کے لئے زائع کرتے ہیں نیچر ورڈز ورڈ سے کہتا ہے کہ ریل پلئیر ہمیں دیتی خوبصورتی دیتی اور لوگ جو ہے وہ اندیکھی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم ایک ایسے بھاور یا ایسے گرداب میں پھنس چکے جو بس گیٹنگ اور سپینڈنگ والا بھاور ہے کیمانے اور خرچ کرنا ہے اس اس گرداب میں پھنس گئے کوئی ٹیمپوریری قسم کی چیز میں ہم پھنس گئے جو بلکل ٹیمپوریری سی چیزیں ہیں یہ اور بلکل بے جان سی چیزیں ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہیں اصل چیز ہے نیچر جو اللہ تعالی نے بنائی ہے ٹھیک ہے قدرت ہے فطرت ہے اللہ تعالی کی بنائیوی چیزیں ہیں ان میں انٹرسٹ لینا انسان نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جو اس کی روحانی اقدار تھی وہ بھی بھولتا جا رہا ہے وہ میٹریلیسٹک ہوتا جا رہا ہے میٹریلیزم اس میں بہت زیادہ آگئے ٹھیک ہے تو انسانی زندگی کی یہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ایک آئرنی ہے بلکل یہ الٹ سا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ہم بلکل اس چیز پر توجہ نہیں دیتے جو ہمارے پاس ہے بلکہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ جو پرابیبل ہے یا ممکن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پویم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا جو میں نے اس کا آئیڈیا تھا ہم مادی کاموں میں بہت مگن ہیں جل یا بدیر جیٹنگ انسپیننگ وی لے ویسٹ اوار پارس ٹھیک ہے تو کماتے کماتے اور خرچ کرتے کرتے ہم اپنی توانائیاں ضائع کر دیں گے جل یا بدیر ایسا ہو گا اور اور ہے لیٹل ویسی ان نیچر دیٹھ ایسی اوار ہم فطرت میں بہت کم دھیان دیتے ہیں جو کہ ہمارا ہے یا ہمارے لئے ٹھیک ہے مشین لائف جب ہو گئی ہے تو پھر انسان کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے دور در دیکھنے کا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دل دے دی ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے سمندر جو چاند کو اپنا سینہ دکھاتا ہے اور ہوایں جو ہما وقت ساتھ چلتی رہتی ہیں ان ہواوں کو اس سمندر کو چاند کو انسان جو وہ نہیں دیکھتا یہ قدرت کی بنائیو چیزیں ہیں اللہ تعالی کی بنائیو چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور ایسی چیزوں میں دل لگا بیٹھے لوگ کہ جو ٹیمپریری قسم کی ہیں عارضی قسم کی ہیں اور بے جان قسم کی ہیں ٹھیک ہے ہوا اچھا اور اب ہم خاموش پھولوں کی طرح ہیں فر دس پر ایوری تنگ وی ار آٹ اف ٹون اور اس طرح کے سب اس طرح کے سبب سہر انگیر مناظر کی تعریف ہم سے نہیں ہو سکتی تو کہتا ہے شعر کہتا ہے ایٹ مووز اس ناٹ گریٹ گارڈ ایڈ رادر بھی عظیم خدا یہ ہم کو متاثر نہیں کرتے بلکہ میں تو اس میں گم ہو جاتا ہوں اب پیغن سکل ان اکریڈ آٹ وان بلکہ میں تو اس کی محبت میں بدین ہو جاتا ہوں سو مائٹ ای سٹینڈنگ آن دس پلیزنسی پس میں اس دل مولینے والے مرغدار میں کھڑا ہوں اس اللی جو ہوتا ہے جی آپ یہ کہتے ہیں میڈو کو کہتے ہیں سبزہ زار کو کہتے ہیں جہاں سبزہ ہوتا ہے گھاس ہوتی ہے تو کہتا ہے میں اس دل مولینے والے مرغدار میں اس سبزہ زار میں کھڑا ہوں اور ایسے مناظر دیکھتا ہوں جو مجھے تنہا نہیں کرتے کہ جن کی وجہ سے میں تنہا ہی محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے فطرت ہے کبھی سمندر دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کی لہروں کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہواوں کو محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھل پھول سبزہ وغیرہ دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے تنہا ہی محسوس نہیں ہوتی میں سمندری دیوتا کو بھی لہروں میں سر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ جب پیغن ہو جاتا ہوں یا پیغن بننے کی کوشش کرتا ہوں تو جو پیغنز تھے جو کفار تھے وہ دیوتوں پہ یقین رکھتے تھے تو پروٹیوس ایک دیوتا کا نام تھا کہتا ہے کہ وہ پرانے دمانے میں جو ان کے عقائد تھے بیلیف تھے کہ وہ سمندر سے سار اٹھا کے دیکھتا تھا اور کدیم سمندری خدا کو بھی سجے سجائے ہارن بجاتے ہوئے بھی سن سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے فطرت کے قریب کیونکہ کرسچینٹی وہ کہتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے لوگوں کو میٹیریلزم سے دور کرنے میں شاید مذہب ناکام ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اس مادیت پرستی سے دور کرنے سے تو شاید میں کافر ہو جاؤں تو اس میں شاید مجھے جو ہے وہ کوئی نیچر کے قریب جانے کا موقع ملے کیونکہ وہ کفار ہی تھے جو دیکھتے تھے سمندر میں جناب دیوتا نکل رہا نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ نیچر کے قریب تو تھے ہم تو کہتا ہے کہ وہ تو دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ کافروں سے بھی باددار ہو گئے ہیں وہ نیچر سے ہم دور ہو گئے اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ اس کی مین سمری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسے سمری آتی تو نہیں پیپر میں لیکن یہ کہ چلو اوورال پائم کا ایڈیا ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس پیکر ہے جو شیئر ہے وہ ورلڈ کے بارے میں جو غلبہ پا رہی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشی کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم وقت کے بارے میں اتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں اور پیسے کے بارے میں کہ ہم اپنی تمام انرجی کو اس میں استعمال کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں چیزیں کٹھی کرنا چاہتے ہیں اور نیچر میں انہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا جس کو وہ اون کر سکیں اور سپیکر کے مطابق ہم نے اپنے ساری جو اپنی آپ یہ کہہ دیں کہ روح کو بیچ کے رکھ دیا ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم نیچر کو اپریشیٹ کر سکیں تو جیسے چاند کا چھمکنا ہے سمندر پر اور اسی طرح گرم ہواوں کا چلنا ہے ٹھیک ہے یہ ہواوں کا چلنا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک بلکل مختلف قسم کی ویولنٹ پہ ہیں نیچر سے ٹھیک ہے تو ہم جو سپیکر ہے وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ کہ ہم پیغن بن جائیں جو کم از کم یہ وہ پرانی مذہب کے مطابق کم از کم وارشپ تو کرتا ہے عبادت تو کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے سمندر پر سمندر کی طرف جب وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو شاید وہ کم اداسی محسوس کرے اگر وہ پیغن ہوتا تو تو پھر وہ پرانے جو خدا تھے جیسے پروٹیس ہے ٹھیک ہے جو بہت ساری شکلیں اختیار کر لیتا ہے یہ ٹرائٹن ہیں جو ایک میرمین کی طرح ایک آپ یہ کہہ دیں کہ سمندری آدمی کی طرح جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے یا بلا کی طرح نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم چلتے ہیں نیکس اس کا یا ایک اور بھی اس کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے یہ تو پھرسٹ انٹرپیٹیشن تھی سیکنڈ اس کی تشریح یا انٹرپیٹیشن یہ ہو سکتی ہے the world is too much with us is a sonnet avilion world جوس نے لکھا ہے یہ loss of nature کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جو بنین جس کو بنین و انسان نے نقصان پچھا ہے نیچر کو قدرت کو ٹھیک ہے اور لوگ جو مصروف ہیں getting اور spending میں کمانے اور خرچ کرنے میں مصروف ہیں جو speaker ہے اس کے لیے جو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فضول سی چیزوں کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کرنے مثال کے طور پر نیچر بہت تھوڑی ہے اور بالکل incomplete ہے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے دل کہیں اور میریلیسک چیزوں میں لگا لیے ٹھیک ہے دماغ ان کے ادھر چل رہے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ٹھیک ہے یہ selfishness ہے آپ اس کو خودگرضی کہہ سکتے ہیں سادھت بونجی جیسا کہ speaker جو محسوس کرتا ہے سمندر ہے بالکل اس کا قریبی تلہ کے چاند کے ساتھ اور ہواوں کے ساتھ اور ہوایں جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں لوگ جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے میں ہم ان کی کوئی ہم مانگی نہیں رہی ہے اور یہ سارا کچھ دیکھتی ہوئے جو بولنے والا speaker ہے وہ یہ خوش کرتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کافر بن جائے کم از کم وہ ایک خوبصورت سے جزیرے پر تو کھڑا ہوگا کوئی نیچرل چیزوں کو تو دیکھے گا اور پھر خوبصورت قسم کے جو ساہلانے سمندر ہیں ان کو دیکھنے کی ان کی ایک جھلک ہی دیکھ سکے گا اور یقیناً اس کو درہ یہ چیزیں کم پریشان کریں گی اور بالکل ایسے ہی اور سمندر پر گاتے ہوئے بہتن گاتے ہوئے سمندری سمندر کی کنارے جو سرزمین ہے اس پر بہتن گاتے ہوئے وہ پروٹیس کو دیکھ سکتا ہے جو سمندر سے سار نکال رہا ہے یا ٹرائٹن جو بانسری بجا رہا ہے جو میوزک بجا رہا ہے وہاں پر جو پرانا دیوتا تھا تو اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس طرح نیچر کی قریب ہونے کا کافر ہو کر نیچر کی قریب ہونے کا موقع تو ملے گا ٹھیک ہے یا پھر اس کی یہ بھی تشریح ہو سکتی یہ بھی اس کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی کہ جو سانٹ ہے یہ جو ایک قسم کا ایرانیکل ہے اپنی نمائندگی میں یمنز کیا نیچر کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے مثال کے طور پر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نیچر بہت دواست ہے بڑی ہے اور انڈیفنیٹ ہے جبکہ یہ انکمپلیٹ ہے تھوڑی ہے اور لوگوں کے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ٹھیک ہے ویسے تو نیچر بہت بڑی ہے بہت وسیئے ٹھیک ہے لامیدود ہے لیکن لوگوں کے لئے اس کی اہمیت بہت تھوڑی رہ گئی ہے انکمپلیٹ ہو گئی ہے لوگوں کے لئے نیچر جو ہے اصل خوب خوبصورتی یا خوشی عطا کر رہے ہیں لوگوں لیکن لوگ جو ہے وہ انسین اندیکھی چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں کوئی مصنوعی قسم کی آپ یہ کہہ دیں خوشیوں اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو انسانی زندگی کی حقیقی آپ یہ کہہ دیں کہ آئرنی ہے یہ تن سے انسانی زندگی پہ کہ ہم کبھی بھی اس چیز کی طرف سوجہ نہیں دیتے کہ جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو پرابیبل ہوتی ہے یا ممکن ہوتی ہے پاسیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں انسان جو مارڈن لوگ ہیں مارڈن پیپل ہیں جدید انسان اس کی زندگی میں واقعہ ہو رہی ان کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے سمجھنے کا اور سمندر کی خوبصورتی کو انجائے کرنے کا چاند کو انجائے کرنے کا یا ہواں کو انجائے کرنے کا جو آسانی سے اویلیبل ہیں اور اپنی خوبصورتی میں اپنے حسن میں آپ یہ کہہ دیں کہ یونیورسل ہیں کائناتی ہیں اور ان کو لوگوں نے جو ہے وہ اس بلکل بھرا دیا ہے بس اسی گیٹنگ اور سپینڈنگ کی چیکر میں حاصل کرنے اور خرچ کرنے ٹھیک ہے کمانے اور خرچ کرنے کوئی آٹیفیشل قسم کی ٹیمپریری قسم کی ان انیمیٹی قسم کی چیزوں کے پیچھے تو بنین و انسان کے درمیان ریلیشنشپ اور نیچر کے درمیان ریلیشنشپ جو ہے وہ مجودہ سیاک میں محض ایرانی کا لے ٹھیک ہے اب آکے چلتے ہمارے پاس نہیں آتی ہمارے ساتھ کانٹیکس وغیرہ نہیں آتا تو شیئر کہتا ہے کہ ان لائنز میں وہ کہتا ہے کہ وہی ہے بشمار ہمارے پاس چیزیں ہیں بہت ساری دنیاوی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس اچھی خاصی چیزیں ہمارے استعمال کے لیے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری ینگ ایج کے لیے کافی ہیں اور ہماری اور لیج کے لیے کافی ہیں وہ ہم بطور بنین و انسان بالکل فضول انداز میں اپنی ایبیلٹی کو ضاہی کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو ضاہی کرتے ہیں ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہیں ان کا تاقب کرتے کرتے ہیں اور نتیجتاً اس تجارت کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ نان سٹاپ قسم کا جو بزنس ہے جو ہم بھاگ رہے ہیں مادیت پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ڈیلی ویجز کے طرف بھاگ رہے ہیں بس کمانا ہے اور ختم کرنا ہے کھانا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری جو سپیرٹ ہے ہماری جو روح ہے انسانی روح ہے اس کو کمزور کر رہی ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہم ترقی کرتے ہیں ان معاملات میں اتنا ہی زیادہ ہم جو وہ نیچر سے قدرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں نیچر کی طرف دیکھنا چاہیے جس کو خریدا نہیں جا سکتا پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا یا کسی بھی چیز سے نہیں خریدا جا سکتا نیچر ہمیں عطا کی گئی ہے قدرت ہمیں عطا کی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں گم کر کے رکھ دیا اور اپنے جذبات بھی انہی چیزوں کو دے دی ہیں اور ہماری جو فیلنگز ہیں وہ بھی گم ہوگی انہی دنیاوی چیزوں کے پیچھے اور یہ بڑی بری چیز ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی غیر اخلاقی قسم کا نفع ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد کہتا ہے ان لائنز میں جو شاعر ہے وہ ریڈرز کو نیچر کی طرف انوائٹ کرتا ہے اندر ہے وہ اپنا سینہ چاند کے سامنے پھیلاتا ہے اور کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اسی طرح جو ہوایاں ہیں کیسے ہر وقت ہمارے ارد و گرد و نما میں چلتی ہیں اور اسی طرح جتنی بھی فیمن سیمبلز ہیں ٹھیک ہے جیسے بوسم ہیں مون ہیں سلیپنگ پلارز ہیں یہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ ایک محبت والا پیار والا جذبہ بیدار کرتے ہیں اور یہ اس بات کی بھی کو بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ نیچر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے خوبصورت چیزیں اور اس کو انجائے کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمینی میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاما آن گیا اور یہ اپنی خوبصورتی کو اپنے حسن کو بڑھاتی ہیں جو شاعر ہے وہ پانی کی طرف دیکھ رہا ہے جب یہ بالکل ساکت اور ساکن ہوتا ہے اور پھر یہ ہوایں ہیں جو چلے جا رہی ہیں جو رکھتی نہیں اور کس طرح ہم جو ہے وہ جو نیچر کی بنیادی چیزیں ان کے ساتھ ہم ہارمینی میں اب نہیں ہیں اب ہم ان کے ساتھ ہم مانگی میں نہیں ہماری ہم مانگی ان کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ہم آئیڈیل اور نیچرل سٹیٹ سے ایک بالکل ایک ایسی سٹیٹ میں چلے گئے ہیں کیسی صورتحال میں چلیں گی جس کو رپیئر نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اب آگے ہم چلتے ہیں جس ٹینزا نمبر تھری پر کہتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ نقصان اور فائدے کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جو نیچر کا لاز ہے وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی دکھ نہیں ہوتا نیچر کی طاقت کیا حوالے سے کیونکہ ہماری ہماری اندر لالچ بہت زیادہ ہے اور شاعر یہاں پر بالکل ناومید اور مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ذہنوں کو تبدیل نہیں کر سکتا جو مادیت پرست ہو چکے ہیں چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ پیغن بن جائے کافر بن جائے وہ جو محسوس کرتا ہے کہ جو کرسچینیٹی ہے وہ لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے میں میری مدد نہیں کرتی جو شاعر ہے اس نے سوچا جو کرسچینیٹی ہے بلکل بے یارو مددگار ہو چکی ہے اس میٹریلزم کی یہ جو مادیت پرستی کی جو لہر ہے اس کو روکنے میں شاعر یہاں بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ کیونکہ چونکہ وہ لوگوں کا ذہن تبدیل نہیں کرسکتا جو مادیت پرست ہو چکے ہیں چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کافر ہو جائے جو کہ ایک بالکل قدیم مذہب ہے کفر کا شاعر بلکہ اس کے بالکل برقس کہتا ہے کہ ایک ایسی میتھالوجی کوئی ایسا میتھ جو اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے جو اس کا جو سپیریچل لاس کا پین ہے اس کو ختم کریں جو روحانی نقصان کا اس کا درد ہے اس کا بدعویٰ کریں ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بالکل کسی مرگزار کے کنارے پر کھڑا ہے یا کسی مرگزار پر کھڑا ہے کسی سبزدار پر کھڑا ہے اور سمندر میں موجود پانی کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ خوش کرتا ہے دیکھنے کی اور پر پرانے وقتوں میں جانے کی ماضی میں جانے کی خوش کرتا ہے جب لوگ زمین اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگ تھے شاعر ایک بڑی خوشگوار قسم کے سبزدار پر کھڑا ہے اور کھلے اور وسی سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اپنی سوچوں میں گم ہیں اور پھر وہ سوچوں ہی سوچوں میں کافر بن جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گریکس کو دیکھیں گریک گریکس کا یونانیوں کا جو گارڈ تھا دیوتا تھا اس کو دیکھیں جس کا نام پروٹیس ہے جو گہرے سمندر سے اٹھ رہا ہے سر نکال رہا ہے یا یہ کہ وہ پرانے ٹرائٹن کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی گریکس کا گارڈ دیوتا ہے جو اپنی سنکھ کو بجاتا ہے اور سمندر میں لینے پیدا کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو ان دیوتاؤں کے جو کام ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ کے تسلیم حسوس کرتا ہے کیونکہ کریسچینٹی مزید اس کی مدد نہیں کر سکتی کہ وہ لوگوں کے اندر نیچر کے حوالے سے کوئی جذبہ بدار کر سکے اب نیکسٹ ہم آتے ہیں جی کوئیسٹین اور آنسل کی طرف کے اس پویم میں کچھ بنے ہوئے ایکسرسائز کے کہتا کہ What is the theme of the پویم میں کیسے اس کو ڈیویلپ کیا گیا جو مین theme ہے اس پویم کا یہ نیچر ورلڈ کا نقصان ہے اور یہ جو بیڈ افیکٹس ہیں بیزی اور آٹیفیشل لائف کے ہم پر اس کے بارے میں بات کرتا ہے شاعر یہ آپ یہ کہہ دیں کہ دلیل دیتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے بلا دی اپنی روحوں کو بلا دی اپنی میٹریل گینز کے لئے آپ یہ کہہ دیں کہ چیزوں کے حصول کے حوالے سے لوگ اپنی روحوں کو مار چکے ہیں روحانیت کو مار چکے اندر حقیقت پورا پورے کا پورا ٹیکسٹ پوائم کا آپ یہ کہہ دیں کہ میٹریل لیزم کی میٹریل لیزم کے خلاف چلتا ہے جو شاعر نے اپنے گردانوہ میں دیکھی مادیت پرستی کے خلاف چل رہا ہے تو تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لئے معمولی فائدوں کے لئے ہم نے اس کو بدل دی ہے روحانی اقدار کو مادی اقدار سے بدل لیے قدریں ہماری روحانی تھی جن کو ہم نے مادی بنا دی اور تین زاویوں سے اس نقصان کو بیان کیا گیا اکنامک معاشی زاویے سے روحانی زاویے سے اور ثقافتی زاویے سے ہم اتنے زیادہ گم ہو گئے ہیں معیشت میں معاشی دنیا میں کہ ہم نے بلکل جو نیچر کی امپارٹنس اس کو بلا دیا ہم نے اپنا دل جو ہے وہ معاشی اقدار میں لگا لیا اور ہم نے مکمل طور پر روحانیت کو بلا دیا اور ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ثقافتی اقدار ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے کوئی ٹائم نکالیں کہ جو اکنامکس کی ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہم اہستہ اہستہ سوسائٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے لوگ مل بیٹھتے تھے اب لوگ مل کے نہیں بیٹھتے الگ الگ بیٹھتے دور دور ہوتے ٹھیک ہے اور مادیت پرستی نے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دی دکھ سکھ ایک دوسرے کے ماتنی کے قابل آج کا انسان نہیں رہا ہے بلکہ یہ تو اس وقت حال تھا اب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو مشینز بن چکے ہیں جی دنیا بہت اعدہ ہمارے ساتھ ہے اس پہم کا جو ٹون ہے وہ کیا جی اس کا انداز کیا جی ٹون جو پہم کی ہے وہ بڑی سیڈ قسم کی ہے مایوسی اس میں پائی جاتی ہے اور پرسٹیشن خسڑ پائی جاتا ہے الجائک ہے جی بلکل ایک ایسی پہم میں جس میں کسی مردے پر مہتم زنی کی جاتی ہے اور بلکل آخر میں جو سپیکر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بلکل تنہ تنہا رہ گئے ڈپریسٹ ہے مایوس ہے جو کچھ بھی دیکھتا اسے دیکھ اور اسے مایوسی ہوتی بلکہ اس کے برعکس وہ چاہے گا کہ وہ کافری ہو جائے تاکہ وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو غمگین محسوس نہ کرے شاعر بہت زیادہ نیچر کے حوالے سے پریشان ہے اور بہت زیادہ مرید ہے کہ انسان نیچر کے حوالے سے بلکل سردمری کا شکار ہو گیا اور پوہیم کی جو ٹون ہے وہ بڑی سیڈ اور بیڈ قسم کی کوئی غمگین قسم کی ٹون ہے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو پوہیم ہے وہ کسی مردہ پر ماتمدہ نہیں کر رہی ہو اور پوہیم کی آخر میں وہ بڑا مایوس ہے کہ جو وہ دیکھتا ہے اس مادی دنیا میں شاعر یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ غیر مطمن ہے اور کون سی چیز جس نے لوگوں کو نیچر کی بیوٹی کے حوالے سے انسنسٹی کر دیا مادیت پرستی کی طرف جو رجحان ہے لوگوں کا اور جو پوٹی دنیا میں ایک لہر آئی ہے سنتی انقلاب کی اس نے لوگوں کو نیچرل بیوٹی کے حوالے سے بلکل بہث کر کے رکھ دی ہے اور اس پوائنٹ کے اندر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لین دین میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی توانائیوں کو کھو دیا اور جو نیچر کو اپلیشییٹ کرنے کی انجائے کرنے کی وہ ہم نے کھو دی تو یہ اس وجہ سے لوگ جو سنسلس ہو گئے اور وہ نہیں سمجھتے کہ جو لس ہے اور اس طرح وہ ناکام ہو جاتے نیچرل بیوٹی کو کا ادراک کرنے میں ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ میٹریلزم کی طرف لگائی اور بالکل نیچر کو اگنور کر رکھ دیا آج کا انسان چلے وہ تو تب تھی کہ نیچر سے ہستہ دور ہو رہا تھا تو اب تو بالکل بیڑا گھرک ہو گیا آپ یہ کہ دیں کہ جو اقدار ہیں جو ویلیوز ہیں سپیریچل ویلیوز ہیں ان کا تو یہ کہ دیں کہ اب بالکل جنازہ نکلا ہو ہے ٹھیک ہے question نمبر فور پہ کہتا ہے what لیٹری ڈیوائس have been used by ورڈ ورث that gives richness to the meaning of the poem کون کون سی لیٹری ڈیوائس جی یوز کی گئی ہیں the world is too موچ ویدست ٹھیک ہے تو جو لیٹری ڈیوائس اس نے استعمال کی ہیں اس کے اندر آپ یہ کہ دیں کہ میچوٹی لانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کہ دیں کہ اچھی پائم بنانے کے حوالے سے یونیک پائم بنانے کے حوالے سے میننگ کے حوالے سے سانٹ میں اس میں میجری کا یوز سمیلی کا استعمال کیا گیا میٹا فر کا استعمال کیا گیا اس قسم کے جو امپریشن ہیں وہ نیچر کو کے اندر جیسے آپ یہ کہ دیں کہ ہم ان لائی کوالیٹی جاتی ہیں جیسا کہ محبت کے خواہش کرنا ٹھیک ہے سلیپنگ کی بات کرتا ہے تو غیرہ جی سلیپنگ یہ یہ انسانوں کا کام ہے ٹھیک ہے سودنگ کی سکون انسانوں کو ہی ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان اینیمیٹ چیزوں کے لئے جب یہ یوز کرتا ہے آپ یہ کہ دیں کہ پرسون فکیشن ہیومن کوالٹی دے دی گئی شہر نے پرسون فکیشن کا مختلف جگہوں پر استعمال کیا اپنی پائم میں جیسا کہ سمندر جو اپنا سینہ چاند کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہر وقت گھرا رہی ہیں ٹھیک ہے تو گھرانا جو انیمیٹ کوالٹی ہے سلیپنگ فلاز فلاز سوتے نہیں انسان سوتے ہیں تو فلاز کا سلیپنگ ہونا یہ ہیومن کوالٹی ہے فلاز کو سلیپنگ کہہ دیا جی ٹھیک ہے تو یہ ہیومن کوالٹی انیمیٹ چیزوں کو دے دی گئی پھر ہم دیکھتے ہیں جی کوئسچن نمبر پھائی پہ اس میں وہ کیا کہتا جی پرسونیفکیشن اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کو یا کسی اکتباس کو بطور پرسون کے اس کی نمائندگی کی جائیں لٹریچر میں یا آرٹ میں یا کسی بھی انترو انترو پومورفک میٹا فر میں ٹھیک ہے تو شاعر جو ہے وہ اس نے پرسونیفکیشن کا تمام جگہوں پر استعمال کیا ہے اس شاعر پوئیم کے اندر جیسا کہ سمندر جو اپنا سینہ چاند کو دکھاتا ہے ہمائیں جو سونے کی خواہش کرنا اور سودھن ٹھیک ہے سکون والی چیزیں ٹھیک ہے اور کوئیشن نمبر سکس پر آجاتا ہے write down the rhyme scheme of the poem the world is too much with us اس پوئیم کی rhyme scheme the world is too much with us اس کی rhyme scheme لکھ ہے تو کہ that the world is too much with us ان کاموں میں سے ایک ہے جن میں جو ہے وہ اپنے نکتہ نظر کو بیان کرتا ہے اس کی اکاسی کرتا ہے کہ ہمینٹی کو لازم آخر کار نیچر کے ساتھ ان ٹچ ہونا پڑے گا تا کہ وہ روحانی انداز سے ترقی کر سکے جو rhyme scheme اس poem کی ہے وہ A B B A ہے اور A B B A ہے اور C D C D ہے اور C D ہے یہ ایک اٹیلین یا پیٹرارچین سانٹ ہے جس میں آخری چھے لائنوں میں جس کو ہم سیسٹ کہتے ہیں تو جس میں فرسٹ اٹ لائنز کا آکٹیو کا آنسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھ جی اب کیاتے رائٹنگ سیجیسٹنز میں ہم آتے ہیں یہ تو چلو یہ پیراگرافز کی پیرافریز تو ہو چکی ہیں سمجھ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پروٹیس بینگ ٹنیویوز اچھ یہاں پہ آجاتے ہیں جی اس ہی کی پیرافریز یہ اوپر جو دی ہوئی یہاں پہ آتے ہیں کہتا ہے کہ اس دیکشنری کو فائن میننگ آف دی فالو ورڈ ایدنٹیفائی دی پار سو سو دیکشنری استعمال کریں مدر جزل فال کے معنی حاصل کرنے کے لئے تو وہ پار سو سو اس کو ایدنٹیفائی کریں جو ابریویشنز کے دریہ استعمال ہوئے ٹھیک ہے اور گائیڈ دیکھیں اور انٹی ورڈ دیکھیں ٹھیک ہے جیسے آپشنل ہیں انسٹرکشن ہیں انڈیپیننٹلی ہے ٹرم ہے جینیس ہے سپیسیمن ہے پیرز ہے اس آس 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 مطلب ہوتا ہے الیکٹیف انسٹرکشنز دیکشنز انڈیپیننٹلی سپریٹلی ٹھیک ہے ٹرمز کنڈیشنز جینیس انٹیلیجنٹ سپیسیمن سیمپل پیرز لک ویڈ دیفکلٹی ایکسیپٹیبل سیٹیسفیکٹی آس 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 یہ آجائے گا اب اس کے باد ہم دیکھتے ہیں جی اس نے بنائیں اگر ضرورت پڑے تو پھر وہی الفاظ دیکھ لی جی بارل جی نمبر ون میں ان ایکسیپٹیبل ہوگا ٹھیک ہے چونکہ وابل ساؤنڈ ہے ٹھیک اسی طرح آج جینیس ہوگا یہ کانزوننٹ ہے جی ٹھیک اسی طرح میک شور یو ریڈ آل دی انسٹرکشنز آل جی ہو سکتی نمبر فائی پہ دیر جب یہاں پہ پرونون آئے گا یہ چونکہ پلورل ہے تو پھر آگے نون بھی پلورل ہوگا ٹھیک ہے پیرز آجا گئے دیر پیرز نمبر سکس پہ سپیسیمن ہے ٹھیک ہے اس پیسیمن ہوگا ٹھیک ہے چونکہ اس جو ہے وہ کانزوننٹ ہے منتھلی آسائنمنٹ ہوگا جی دی سٹوڈنس گئے منتھلی آسائنمنٹ سٹوڈنس ہے تو پھر آگیا آسائنمنٹ ہوگا اسی طرح half the courses in our department were optional optional ہوگا چونکہ پیچھے optional لکھا ہے selected ٹھیک جی نمبر نین پہ چیلڈر آجا یہ آجے گا انڈیپنڈنٹ لی یہ سپیلنگ دارہ دیکھ لی جی نمبر ٹین پہ in most country schools have two terms our semesters terms آجے گا آجھے اس کے بعد کہتا ہے use the words in parenthesis as participle in the blank waiting why in trusting story broken car forgotten pizza working father going آجے گا ٹھیک اب آگے نیکس دیکھتے جی repaired computer talking student excited fan fans living next door اب کہتا ہے put in the verbs in parenthesis as participle present participle and past participle into the blank یا present participle لکھیں یا past participle he saw his friend going out with مراد ٹھیک جی اس میں going آجائے گا دبست کریٹ into اس نے جاتے ہوئے دیکھا جی ٹھیک ہے participle کی آدھیں verb کی فرس فارم کی ساتھ ind لگا دیں تو present participle بنتا ہے en یا ed لگا دیں تو past participle بن جاتا ٹھیک ہے بلو car driving یہ present participle doing present participle found past participle walking present participle talking present participle washed یہ بن جائے گا past participle waiting present participle لگ جائے گا یہاں پر looking down from the tower یہ present participle ہے stolen past participle steel stole stolen ٹھیک the driver drove off in a stolen car ٹھیک جائے اب کہتا ہے put in the verbs in parenthesis as past participle into the black bracket میں جو دیئے گا verbs ہیں ان کو past participle کے طور پر use کریں blacks میں ریپیرڈ وچ آجیے گا سٹالن کمپیٹر آجیے گا فیسینیٹڈ فینز آجیے گا بورڈ سٹوڈن آجیے گا کنفیوز وائز آجیے گا فورگٹن امبریلہ آجیے گا ڈس پوائنٹ گل آجیے گا ٹھیک اب نائن نمبر پیج جو لاسٹ والا پیج اس میں سویپ کامیس آجیے گا کامیک آجیے گا وری ڈاکٹر آجیے گا آجیے گا موز کوین آجیے گا بارکنگ dogs آجیے گا playing children آجیے گا screaming girls آجیے گا fighting cowboys آجیے گا swimming ducks آجیے گا crying babies running water singing teacher or falling leaves or lying people ٹھیک جی have a nice ٹائم اللہ حافظ اور اس کے بعد پھر آگے نیکس چپٹر دیکھیں گے